اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی جو سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پرانے سے پرانا جو ڈیلیٹ کیا ہوا ڈیٹا ہے وہ کیسے ریکور کر سکتے ہیں ہر طرح کا ڈیٹا خوابو آپ کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ ہوا ہو خوابو آپ کے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ ہوا ہو خوابو آپ کے موبائل فون کے میمری کارڈ سے ڈیلیٹ کیا گیا ہو آپ کو آج ہم سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کہ آپ ہر طرح کا جو ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا ہے وہ کیسے واپس لا سکتے ہیں خوابو آپ کی فوٹوز ہوں خوابو آپ کی ویڈیوز ہوں خوابو آپ نے ایک سال پہلے ڈیلیٹ کیا ہو تو یار اکثر گھر میں بچے ہوتے ہیں بچے اکثر ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا کئی بر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ہی بندہ جانے ان جانے میں اپنا ڈیلیٹ کر چکا ہوتا ہے یا اپنے میمری کارڈ کو فارمیٹ کر چکا ہوتا ہے تو جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنا ڈیلیٹ کیا ہوا ڈیٹا سٹیپ بائی سٹیپ واپس لا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک زبردست سا سوٹریر بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس سوٹریر کو یوز کرتے ہوئے اپنی ڈیلیٹ فائلز کو واپس لا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے تب ہی آپ کو یہ سارے سٹیپس سمجھ آئیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے آپ اس ویب پیج پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 4D ڈیگ وینڈوز ڈیٹا ریکاوری میں آپ کو مختلف فیچرز ملیں گے جیسا کہ یہ ریکاور کر سکتا ہے ڈیٹا لیپ ٹوپ میں پی سی میں انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈرائیو میں یو ایس بی فلیش ڈرائیو وغیرہ میں اور 1000 پلس فائل ٹائپس کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہر طرح کی جو پارٹیشن جو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹلی یا فارمٹ ہو جاتی ہے یہ وہ ڈیٹا بھی ریکاور کر سکتا ہے خواہ کوئی وائرس اٹیک وغیرہ ہوا ہو اور تب بھی یہ ہر قسم کا ڈیٹا ریکاور کر سکتا ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے اپنے اس سوٹویر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے تو چلیے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں فری ڈاؤنلوڈ فار ونڈوز تو چلیے اس پر ہم کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنے اس سوٹویر کو اور اس کے بعد اس کو انسٹال کرنے کے بعد استعمال کرنا سیکھیں گے تو یہاں پر میں سوٹویر کو ڈاؤنلوڈ کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں سمپلی یہ جو ایکزی فائل ہے اس کو اوپن کر لوں گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جب میں کلک کروں گا تو یہ سوٹویر انسٹال ہو جائے گا تو چلیے اس کو انسٹال کرنے کے بعد استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو میں ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لوں گا اور اس کے بعد انسٹال پر کلک کر دوں گا جیسے ہی میں انسٹال پر کلک کروں گا تو یہ سوٹویر انسٹال ہو جائے گا اور انسٹالیشن کے بعد جو پہلا انٹرفیس ہے وہ کچھ ایسا نمدار ہوگا تو چلیے یہ سوٹویر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ انسٹال ہو چکا ہے تو چلیے جی اس سوٹویر کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ونڈو کی مین سکرین پر آ چکا ہے ڈسٹوپ پر آئیکن آ چکا ہے تو چلیے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ ہے جی اس کا پہلا انٹرفیس اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور نیٹ سا انٹرفیس مجھے نظر آیا ہے بہت ہی کلین سا انٹرفیس ہے تو یہاں پر اب دیکھیں کہ کافی آسان اور ایزی میتھرڈ سے انہوں نے گائیڈ کیا ہے کہ کیسے آپ اس سوٹویر کو یوز کرتے ہوئے اپنی کسی بھی پارٹیشن میں موجود ڈیلیٹڈ ڈیٹا کو ریکاور کر سکتے ہیں تو یہاں پر وہ کامن لوکیشن بھی آپ کو بتا رہا ہے اور ایڈوانسٹ رپیر میں آپ کو ریکاور فروم کریش کمپیوٹر اور اس کے علاوہ فوٹو رپیر اور ویڈیو رپیر کا بھی آپشن دے رہا ہے تو چلیے سیکھتے ہیں کہ کیسے آپ ڈیٹا کو ریکاور کریں گے تو سب سے پہلے تو وہ پارٹیشن یا وہ میموری کارڈ یا وہ لیپ ٹاپ کی پارٹیشن آپ سیلیکٹ کر لیں یا جس کو آپ ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری پارٹیشن جو ہیں وہ یہاں شو کر رہے ہیں اگر آپ کو یو ایس بی ڈرائیو لگائیں گے تو وہ یو ایس بی بھی یہاں پر شو ہو جائے گی جیسا کہ میرا یہ جو میموری کارڈ ہے اس میں کچھ ڈیٹا پڑا ہے تو اگر میں چاہوں تو اس ڈیٹا کو میں ریکاور کروا سکتا ہوں تو میں ابھی اس میں کچھ موجود فوٹوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ کے سامنے اور اس کے بعد انہی فوٹوز کو ریکاور کریں گے تو چلیے اپنے میموری کارڈ میں جا کر پہلے وہ فوٹوز دیکھ لیتے ہیں جو موجود ہیں اور اس کے بعد آپ کو صرف چیک کرنے کے لئے میں اس کو ڈیلیٹ کر کے اور پھر ریکاور کر کے دکھاؤں گا تو یہ ہے وہ فوٹوز جو کہ میموری کارڈ میں موجود ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں ان فوٹوز کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ان کو ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہوں تو جیسے ہی میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا تو یہ پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جائیں گی اب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میرے کارڈ میں کسی بھی قسم کی جو فوٹوز ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو چلیے ابھی اپنے ڈیٹر ریکووری سوفٹویر کی مدد سے انہی فوٹوز کو کرتے ہیں ریکوور تو سب سے پہلے میں وہی میمری کارڈ دوبارہ سیلیکٹ کر دوں گا جس میں سے میں نے فوٹوز ڈیلیٹ کی ہیں تاکہ میں آپ کو چیک کروا سکوں کہ کیسے یہ فوٹوز کو دوبارہ ریکوور کر دے گا تو سب سے پہلے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد سٹارٹ پر کلک کر دوں گا جیسے ہی میں سٹارٹ پر کلک کروں گا دیکھیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سکرین جو ہے وہ میرے سامنے نمودار ہوئی ہے میں اسی لئے چاہ رہا ہوں کہ آپ سیکھ لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی جو کنفیوزن ہے وہ نہ رہے کہ کیا کیا آگے ہونے جا رہا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا ریکوور کرنا چاہتے ہیں ہر طرح کی فائلز یعنی جس میں ڈاکومنٹس آڈیو فوٹوز ویڈیوز اور ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں لیکن اگر میرا جو مطالبہ ہے جو میری ضرورت ہے وہ تمام طرح کی فائلز کو ریکوور کرنا نہیں ہے تو میں یہاں سے ٹک ہٹا دوں گا اور اس کے بعد جو چیز میں ریکوور کرنا چاہ رہا ہوں فوٹوز یا ویڈیوز اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا فار اگزامپل میں یہاں فوٹو کو سیلیکٹ کر لوں گا کیونکہ میں صرف فوٹو کو ہی ریکوور کرنا چاہتا ہوں تو چلیے اب میں سکین سیلیکٹڈ فائل ٹائپ پر کلک کر دوں گا تاکہ ریکووری کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو سکے تو یہ آپ کے سامنے لکھا نظر آ رہا ہے سکین سیلیکٹڈ فائل ٹائپ تو اس کو جیسے ہی میں کلک کروں گا تو ریکووری کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فاسٹ سکیننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ٹونٹی نائن فائلز اس کو مل چکی ہیں کیونکہ یہ نیا میموری کارڈ تھا اس میں میں بہت کم فائلز جو ہے وہ کاپی کی تھی جسٹ ابھی میں لائے تھا اس لیے بہت زیادہ ڈیٹا تو اس میں نہیں ملے گا لیکن وہی فائلز جو ہم نے تجربہ کے لیے اس میں ڈال کے ڈیلیٹ کی ہیں وہی چینک فائلز جو ہے وہ اس میں ملیں گی اور اس کے علاوہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ریکووری کے لیے سکیننگ کیے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں تو اس کو یہاں سے اس سکین پروسیس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں لگے کہ ہماری جو ڈیلیٹڈ فائلز ہیں وہ آ چکی ہیں تو ہم اس کو یہاں سے سٹاپ کر سکتے ہیں تو اب آپ چیک کر سکتے ہیں اوہ زبردست آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو فائلز ہیں اس نے ڈھونڈ لی ہیں تو اب ہم یہاں سے اس کو سٹاپ کر دیں گے کیونکہ ہماری مطلوبہ فائلز جو ہیں وہ already یہ ریکوور کر چکا ہے ڈھونڈ چکا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں سے سٹاپ کرنے کے بعد ایک اور سٹیپ باقی ہے جو کہ کریں گے تو اس کے بعد میں سمپلی ریکوور پہ کلک کر دوں گا اور recover پہ click کرنے کے بعد وہ ساری کی ساری جو files اس نے ڈھونڈی ہیں وہ recover کر دے گا تو recover پہ click کرنے کے بعد simply مجھے وہ destination دینی ہوگی جہاں پر یہ files کو recover کرے تو simply میں desktop دے دوں گا اور اس کے بعد recover پہ click کر دوں گا تو دوستو جیسے ہی میں recover پہ click کروں گا تو دیکھیں فوراں ہی اس نے 9 files recover کر دی ہیں اور چلیے اب view recovered پہ click کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ خود بتا رہا ہے کہ بھائی جو آپ کی files recover ہوئی ہیں ڈیکٹ یہاں پہ click کر کے وہ check کر لیں تو میں view recover پہ click کروں گا تو دیکھیں یہ جو folder ایک desktop پہ بن چکا ہے آپ کے سامنے آپ check کر سکتے ہیں یہ folder یہ آ چکا ہے اور اسی میں آپ کی recover کی ہوئی files پڑی ہیں تو یہ دیکھیں deleted files کے نام سے ایک folder اس نے بنا دیا ہے تو زبردست آپ check کر سکتے ہیں واؤ amazing ساری کی ساری جو files ہیں وہ واپس آ چکی ہیں اور یہی وہ files تھیں جو میں نے آپ کے سامنے delete کی تھی اور یہی files دوبارہ جو ہے وہ واپس آ چکی ہیں تو دوستو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس software کو بلا ججک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا software ہے 4D dig windows data recovery کے لیے تو آپ check کر سکتے ہیں کہ اس میں سارے options آپ کو مل جاتے ہیں ہر طرح کی types جو files کی ہوتی ہیں وہ recover کی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ check کریں تو آج کل 30% کی جو discount ہے وہ بھی چل رہی ہے اس کے اوپر یعنی کہ اگر آپ اس کوپن کو apply کریں گے تو 30% کی آپ کو discount بھی مل جائے گی اور اگر آپ مزید چیک کریں تو اس میں 1000 plus data types کی جو files ہیں وہ recover یہ کر دیتا ہے یعنی کہ 1000 data types جو ہے یہ support کرتا ہے مختلف قسم کی جو files ہیں دیکھیں یہ وہ ساری files ہیں جو یہ recover کرتا ہے photo کی ہر طرح کی file types اور video کی ہر طرح کی جو file types ہوتی ہیں یہ support کرتا ہے اور ہر طرح کی جو audio کی file types ہیں اس کو بھی یہ support کرتا ہے اور اس کے علاوہ email اور office document کی جتنے بھی format ہیں یہ سب کو support کرتا ہے تو یہ بہت ہی ایک شاندار software ہے اور آپ چاہیں تو اس کو data recovery کے لیے بلا ججگ use کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہے یوں کی ویڈیو پساندہ ہے تو ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیں ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی